اسلام علیکم شہباز شریف وزیر آدم پاکستان بن گئے ہیں لیکن دھستے جا رہے ہیں بہت زیادہ مشکل میں اتحادی ہاتھ رکھنے نہیں دے رہے عمران خان ایگریشن کی طرف جا رہے ہیں قوم ان کے خلاف ہے ان کا نیریٹیف بائیڈ نہیں ہو رہا میں نیوٹرل سرویس کی بات کر رہا ہوں جس انداز کے اندر اتوار کو لوگ نکلے وہ ہیردنگیز تھا پاکستان کے بیاسی چھوٹے بڑے شہروں کے اندر انگائیڈڈ یعنی کہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی منتظمین نہیں تھے لوگ نکلے خواتین بچے عورتیں جمعان اور انہوں نے جس انداز میں احتجاج کیا ہے عمران خان کے باہر حکومت سے باہر نکالنے کا ان کے استیفوں کا اور شباز شریف صاحب کی وزیر آدم بننے کا زداری صاحب کا حصہ ڈالنے کا وہ بڑا خطرناک ہے اور وہ اگریسیولی آگے آ رہا ہے بھی تو رمضان ہے پشاور کے اندر جو ہوگا وہ اس سے پہلے دیکھا نہیں ہوگا کراچی میں جو اسمیل میں فیل کر رہا ہوں کراچی میں ایسے کبھی کسی بھی سیاست جمعان نے جو گزشتہ اتوار کو لوگ جمع کر لیے تھے کسی نے اس سے پہلے نہیں کیے تھے کوئی ایک بندہ کوئی خاتون کوئی بزر کوئی نوجوان بریانی کھانے نہیں آیا تھا کسی کو پیسے نہیں دیے گئے کوئی ٹرانسپورٹ کے ریجمنٹ کے ساتھ سے نہیں آیا تھا یہ جو کیفیت ہو رہی ہے یہ کیفیت بہا لے جائے گی یہ بہا لے جائے گی اس حکومت کی بہت کمزور ٹانگیں اور شباز شریف صاحب دھس رہے ہیں میں آپ کے سامنے چار مارچ پچھلے چوبیس گھنٹے کے جو ان کا پہلا دن اور آج دوسرا دن اس کے کچھ پوائنٹس رکھ رہا ہوں جو شباز شریف صاحب نے پہلی غلطی کی ہے بہت ہی خطرنا غلطی کی ہے ان کی آزائیں جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں وہ نہیں سمجھوا رہے ہیں کہ کس طرح وفاقی کابینہ تھی عمران خان صاحب کی اس کے اپروول کے بعد شباز شریف صاحب کے پاسپورٹ سے مطالق فیصلہ ہوا تھا اور شیخ شریف صاحب نے بہت تفصیل سے کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں بتایا تھا یہ یاد رکھنا چاہیے شباز شریف صاحب کوئی پوری قوم کو تو یاد ہے لیکن دوبارہ دوبارہ دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تین دفعہ کی وزیراعظم ہیں وہ رتبہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا لیکن یہ رتبہ کیون سے کوئی نہیں لے سکتا کہ وہ عدالت سے سزائی آفتہ ہیں اور علاج کی غرض سے مختلف ریپورٹس جمع کر آکے شباز شریف صاحب کی زمانت پہ جو ایف ایڈیوٹ تھا اس پہ وہ علاج کیلئے باہر تشریف لے گئے تھے تو وہ ایک قیدی ہیں اور قیدی کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا کامینہ کی اپروول کے بغیر بڑا خطرناک ہے کوئی کورٹ میں چلا گیا یہ معاملہ دھس کر کے اڑی آئے گا بڑی غلط یہ آزائن پیریٹ ہو گئے جو لوگ باہر نکلنے والے ان کے لیے یہ بہت خوفناک پوائنٹیں وہ اور خطر سے باہر آئیں گے وہ خطرناک گالی دیں گے وہ اور یہ بڑی خطرناک چاہیے دوسرا شاہد صاحب عباسی صاحب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ صاحب مفاقی وزیر ہیں نیب نے انتخام کیا نیب کے لوگوں نے پیسے بٹو رہے نیب کے لوگوں نے جیلو میں ڈالا نیب نے کچھ کیا پہلے تن ہی صاحبی وزیراعظم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نیب کو ختم کرنیں گے نیب کو ختم کرنیں گے بھائی بارہ سو پینتیس ریفرنسز ہیں جو پیپرز پارٹی نے نون کے خلاف اور نون نے پیپرز پارٹی کے خلاف پچھلے اتنے سالوں کے اندر اربو روپے کی جو ہے ریفرنس دائے کی ہوئی ہے عمران خان نے بھی کی ہیں لیکن عمران خان کے دور میں تو ایسا کچھ خاص کر ہی نہیں پائے وہ تو ایکزیویشن کرنا تھا نہیں کر پائے تو یہ نیب ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اس کو بزر آہستہ لے کے چلے وفاقی کابلہ بننے تھے کابلہ کے طرح کریں نیب کو نیب کی چیئرمن کو لے کی آنا ہے دوسرا اس کو بٹنے کریں لیکن یہ جنہ تیری سے یہ فیصلے کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر دو بڑے خطرنا قسم کے فیصلے کی ہیں یہ عوام کے اندر بہت خصہ کر رہے ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت اگر پورے پاکستان میں لوگوں کو لے لیا جائے تو مسلم اقنون کے ساتھ کتنے لوگوں گے نکلیں گے سڑکوں پہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے شباز شریف صاحب لوگ نکلے تھے لوگ نکلتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹ کے ساتھ نکلے مجھے پتہ ہے ایم ایس ایم پیس جبکہ بلاور گھوٹو زتاری نے زبردست مارکس کیا بہتر اسلامباد تک گئے لیکن کتنی ذمہ داریاں ایم ایس ایم پیس کے اوپر تھی چینلٹس کے اوپر تھی کتنی ذمہ داریاں تھی کتنی گاڑی رما کرنی تھی کتنے لوگ جمع کرنے تھے کیا خرچے کرنے تھے لوگ چیز خیالے چلات ہے خواتین نکل رہے ہیں عورتیں نکل رہے ہیں بچے نکل رہے ہیں وہ بڑا خطرناک سین ہے بہت ہی خطرناک سین دیکھ رہا ہوں اور یہ نیوٹرل ہماری قوتیں وہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہیں عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے اگر ملک کے اندر کوئی باہر سے وہ کرنا ہے فوج کا تعلق نہیں ہے فوج عدری کا تعلق نہیں ہے اترین کو کر رہی ہے جو بھی اسٹیٹمنٹ سنکے آ رہے ہیں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سائٹ پر رہے اور عدلیہ نے بھی تو کیا عدلیہ بھی سائٹ پر ہے عبام خود نمٹلے گی جب عبام نٹے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی خوات سامنے نہیں آ پائے گی اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب دھس رہے ہیں ان کی گورنمنٹ دھس رہے گی اب تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اتحادیوں کے نخریں دھو اتحادیوں نے کہا ہے کہ زبانی ہی کلامی بات نہیں ہوگی زبانی ہی کلامی بات نہیں ہوگی ہمیں ایڈمیسٹیٹیف پاور شاہی ہیں ہمیں گورنمنٹ کے پاور شاہی ہیں تو ہم کنٹنیو کرتے ہیں بھائی دو ووٹوں کے اوپر یہ حکومت ہے جسٹو ووٹس ون سیونٹی فور ووٹس سے ایک سو باتر چاہیے ہوتے ہیں دو ووٹس دو ووٹ گئے حکومت گئی باپ حکومت گرا دے گی عوام کا سیلاب ان کے ذہنوں پر تباہو ڈال سکتا ہے اگر ایڈمیسٹیف پاور کے ساتھ فنڈز کے ساتھ نہیں ملے بلوکستان اور کراچی والوں کو چیزیں تو شفٹ ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ جو بات ہے کہ ہم چودہ سال سے دسے ہوئے ہیں رولے میں اور ہمیں رگمال رکھ رکھ کے ہماری صفائی کی گئی ہے زخم بہت زیادہ ہیں اور یہ جو سیلاب آ رہا ہے لوگوں کا ایک بہت بڑے لوگ آدھی آ رہی ہے عمران خان کی نیریٹیف کی اس کے سامنے رکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایڈمیسٹیف پاورز بھی دیں اختیارات بھی دیں اور فنڈز بھی دیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ کام کر سکیں ادھر بائیز یہ تفان اڑا کے لے جائے گا اور یہ بلکل صحیح رہا ہے ایک بڑے اہم سیاستدان نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات سنگیز نے کہا میں کرتا ہوں جی بے فکر رہے میں کرتا ہوں جی بے فکر رہے تو یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے بے فکر رہنے والا معاملہ اب نہیں رہا ہر پارٹی کو معلوم ہے کہ اس تفان کی آگے عوام کے تفان کی آگے روپ نہیں بائیں گے اس لیے جلدی سے کچھ کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا پیسے اس کے پاس ہو اختیارات کے پاس ہو درخواست اس کے پاس ہو اور لوگ رو رہے ہوں تو اب یہ دونوں بڑے اتحادی نہیں سمجھتے ہیں نہیں جاننا چاہتے ہیں نئے انتظار کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی اب آجے تیسر جو دھسنے کی بات کر رہا ہوں دھسنے کی بات کر رہا ہوں زداری صاحب کے موٹ پہ زداری صاحب میں کھیلا ہے طرف کا پتہ عمران کو بھی ہٹا دیا اور اس بہران کے اندر شریف فیملی کو آگے لگا دیا شباب شریف صاحب کو بنا دیا خود تحمل سے پیچھے بیٹھے میں بہت ہی ریلیکس انوائرمنٹ کے اندر ہے اگلے انتخابات کے لیے پوری جان مار رہے ہیں اور بہت زبدیس انداز کے اندر وہ کہہ رہا ہے یونیورسٹی ہے پاکستان پیپرز پارٹی زداری صاحب سے زداری صاحب سے یونیورسٹی ہے اور پروفیسر آسیب خانداری جو ہے وہ انہوں نے انگران خاند کو بھی فارغ کر دیا ہے اسٹیبیشن کے ساتھ بھی سیٹنگ کر لی ہے اور شباب شریف کو بھی آگے لگایا ہے اور حکومت میں جانا بھی نہیں چاہ رہے جانا چاہ رہے نہیں جانا چاہ رہے جانا چاہ رہے نہیں جانا چاہ رہے سپیکر پیٹے تو سرزدر وہ پیٹے تو تین وزارتے ہیں یہ والے تھے تو دوزارتے ہیں وہ والے تھے تو اور اتنے فنڈز جو گئے انیف سی والے ہمیں منتقل کر دو یہ بڑے ٹیٹا قسم کی انہوں نے جو سامنے بات آئی پیپرز پارٹی بات کری جائز بات ہے شباز شریف نہیں چل سکتے تو شباز شریف بہت ہی کمزور پاؤں کی اوپر نیچے دھستے جا رہے ہیں ان کے اتحادی ان کے اوپر کھڑے ہوئے دھستے جا رہے ہیں عوام کا دخان سامنے آرہا ہے چپڑے مار رہے جا رہا ہے اور پھر بار بار نیریٹیف سامنے آرہا ہے کہ یہ وہ آدمی جو زمانت کی اوپر ہے ان کے اوپر اتنے مخدمات ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ہے بار بار ان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں ان کے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تحمل کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے جلوازی میں چیزیں کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کھٹ کے وہ جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے پاس ایک خط پہنچ گیا ہے وہ خط ایک عام آدمی نے نہیں دیا ہے وہ قائم مقام سپیکر نے دیا ہے اس پہ سٹیم پڑ گئی وہ سیلڈ ہے بہت سارے ادارے اب اس کو بہت گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کمیشن برانے کا مطالبہ ہو رہا ہے اگر وہ کمیشن بن گیا اگر وہ کمیشن بن گیا ساتھ کا جو بننا ہے تو پھر راستہ نہیں ہے وہ کمیشن سب کو اڑا کے لے جائے گا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت سنجیدہ لوگوں نے کہا ہے عمران خان نے ایک ایک دروازہ بجایا ایک ایک دروازہ بجا کے بتایا خودتاری کے بات کی قوم کے بات کی کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے ہمارے ایٹم بم کی پیچھے ہیں یہ پاکستانی فوج کی پیچھے ہیں یہ وزیع اعظم پاکستان کی پیچھے ہیں ہر جگہ نوک کر کے بجائے کسی کو نہیں چھوڑا اور آخر میں کہا کہ ان سب نے مجھے گھیر لیا تو یہ والی باتیں بڑی خطر لاکھر تک چلی گئی ہیں ریورس گیر والی موڈ بھی آ سکتا ہے یہ کمیشن بنا یہ خط والی چیز آئی یہ تمام چیزیں اڑی آئیں گی یہ تمام چیزیں اڑی آئیں گی میں آپ کو بدا رہا ہوں کوئی عوام کے سامنے کوئی رکھ نہیں سکتا جس طرح کے عوام نکل رہی کوئی دارہ کوئی عدالت رکھ نہیں پائیں گی ریو کرنا پڑے گا یہ کمیشن والی چیز ہے اور آخر میں بتایا تھا کہ یہ تیزی سے جو فیصلے کر رہے ہیں جس سے وہ دھسنے کے چانس ہے وہ وہی آفیسز لگا رہے ہیں جنہوں نے پیسے بنانے میں کام کیا تھا جلدی سے ٹرانسل پوسٹنگز ہو رہی ہیں جلدی سے الیکشن کمیشن کی پرو ہے نیوٹر ایٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں اور انشاف کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن چیزیں سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں آفیسز اپنے لگائے جا رہے ہیں براکلے سے اپنے لگائے جا رہے ہیں ٹرانسل پوٹنگ صبح دوپہر شام رات ہو رہی ہے سارا سسٹم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے الیشن کمیشن کو فل ڈیزائن کرنے کے بات ہو رہی ہے حلکہ بندی سے مطالب دیزائنی کے بات ہو رہی ہے راتوں رات جو ہیں آفیسرز جو ہے وہ جو پریٹیکل آفیسرز ہیں مختلف داروں کے اندر وہ پیپرز چینج کر رہے ہیں فائنل چینج کر رہے ہیں ثبوت بٹا رہے ہیں پہلے تو تھا آگ لگ جاتی تھی اب فائنل گم ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا نے ہر ایک ایک چیز بتا دی ہے پورا پاکستان اس وقت صحافیہ بنا ہوا ہے میڈیا بنا ہوا ہے وہ اپنی آواز دے رہا ہے دکھا رہا ہے بتا رہا ہے اب آپ خود بتائیے کہ ٹوٹل بیلنس ہے شباز شریف کہاں ہیں زداری صاحب کہاں ہیں مولانا صاحب کہاں ہیں ایم کیوں والے کہاں ہیں باپ والے کہاں ہیں اور ان کے سامنے یہ جو یہ جو اس وقت سلا برپا کیا ہوا ہے نیڈیف کا بڑا خطرنا قسم کا عمران خان نے بہت اگریسیف قسم کا وہ کسے کا پہنچ گئے عمران خان کے سامنے مجھے لگتا نہیں ہے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی سنگل پارٹی روپ پائے گی روپ پائے گی جو ایک جھلکی ہم نے سنڈے کو دیکھی تھی وہ ایسی جھلکیاں ہم نے بہت ساری دیکھنی ہے ان جھلکیوں کے بعد فلم چلے گی اور وہ بڑی دنجلس فلم ہوگی جو رمضان کے بعد چلے گی اور بہت اگریسیف چلے گی رمضان کے بعد جو چیز سے لے گی اس کو کوئی روپ نہیں پائے گا مجھے لگتا کوئی روپ پائے گا الیکشن بہت قریب ہیں حکومت دھس رہی ہے اور جو اتحادی ہیں وہ پنجے گاڑ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ بھی دو اختیارات بھی دو اور دور اٹھو ادروائز ہم دو ووٹ کی حکومت ہے پلٹا مار دیں گے تو یہ صورتحالہ دیکھتے ہیں مجھے لگتا زیادہ حکومت چل پائے گی کومنٹ کریں بتائیے شباز شریف صاحب کیسا کام کر رہے ہیں کومنٹ کریں بتائیے اینکیو میں صحیح فیصلہ کیا ہے بتائیے پاکستان کیپرس پارٹی آسفل خان زدداری کتنے شاندار قسم کے فیصلے کر رہے ہیں نظر آلیے آپ کا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز عدلیہ کے پاس سے لے گئے یہ چیز خط پہنچ گیا ہے وہ کتنے ٹائم میں کتنے دن میں کمیشن کو آرٹر کریں گے اس پر سو موٹو لیں گے سو جائیں گے نہیں لیں گے لیں گے عدلیہ کے احترام اپنے جگہ پہلے کیونکہ خومی معاملات کے اندر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب اب کس ٹون کے اندر بات کریں گے جب وہ گراؤنٹ پر نہیں تھے تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو ایٹی ٹو شہروں کے اندر سے لوگ نکل آیا اور انہوں نے پاکستان کے اندر اعتجاز کیا پاکستان کے باہر اعتجاز کیا عمران خان جب خود گراؤنٹ پر ہوں گے تو کیا منظر نامہ ہوگا شہباد شریف صاحب کی حکومت دس رہ گیا پروگرین میں ختم کر رہا ہوں آتھوڑے در میں پھر حضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان